ہلو ناظرین اسلام علیکم اگر آپ بھی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے جو لالگلر کا بٹن آپ کو دکھ رہے اور بیل ایگن کو بھی دبائیے ہماری ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے پانے کے لئے اور دوستو جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو ضرور سے ضرور لائک کریے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے رات پر جا رہے تھے تو آپ کے ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ سے کیا فرمایا آئیے جانتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو بہت ہی اچھی اور دلچسپ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور اس ویڈیو کو دلکول کر شیئر کرنا اور آپ شیئر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو پر عمل ہی ایسا ہے کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اگر کوئی وہ شخص اس ویڈیو پر عمل کرے گا اس بات پر عمل کرے گا تو دوستو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا آئیے جانتے ہیں دوستو یہ حدیث شریف تبرانی شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں ایک میرا پیغام دے کہ جنت کی مٹی بڑی زرکھیز ہے اور جنت کا پانی بہت مٹا ہے اور ساف میدان ہے لہذا جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ اور جنت میں باغ لگانے کے لئے خوب پڑو سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ دوستو جنت میں باغ لگانے کے لئے یہ تذبی پڑیں اور خوب پڑیں یہ تذبی کی برکت سے جنت میں باغ لگ جاتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ سب سے پہلے تو شیئر کر دو اور لائک کر دو اور کمنٹ کر کے ہمیں بتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ